اسلام علیکم جیسے ہم نے انٹی ہپاٹنسیو ڈرگ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے جو جتنی بھی انٹی ہپاٹنسیو ڈرگز ہیں اس کو ہم باری باری کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو فرسٹ کلاس تھا وہ اسی ای انہیبیٹر تھا تو اس کے بعد ہم نے سیکنڈ کلاس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ ہے آئی آر بی بلوکر انجو ٹینسین ٹو ریسیپٹر بلوکر صحیح ہے دس میں ہمارے پاس جو مین اگزمپل ہے وہ ہم نے پہلے جو فیڈیو بنائی تھی اس پہ لسٹرن تھا آج ہمارے پاس ہے لسٹرن سہی ہے تو ہاں اس کو دیکھتے ہیں اچھا ویلکم اگین ٹور پریزینٹیشن اون لسٹرن لسٹرن ایز ا میڈکیشن بلونگ انٹو دے کلاس و انٹیو ٹینسین ٹو ریسیپٹر بلوکر آپ لوگوں کو آرڈی ٹی پتہ ہے کہ جو لسٹرن ہے وہ انٹیو ٹینسین ٹور اے آر بی کلاس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور ہم کاملی پرسکرائب کرتے ہیں فار دی منیجمنٹ آف ہائیپٹینشن این ویریس کارڈیو اسکلو کنڈیشن یہ آرڈی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہیں اچھا درو آر دیس سیشن اس سیشن کی درو آر ہم کیا پڑھیں گے پھر ایکسپورد فرمکولوجیل پروپرٹیز تھرپیٹکیوزیز اور ایسینشل کونسیلیشن ایسیلی لسٹرن تیرپی فرم ایٹس میکنیزم افیکشن تو ڈوزیج گائیدلائن پورٹیشن سائیڈ افیکٹ اور کلنیکل اپلیکیشن ویلکور آل دی اسپیکٹس تو پروائید ایک پہنس و انڈسٹریننگ آف لسٹرن ایٹس رول اینکل ایک ایسیلی پریکٹس سہی ہے مطلب ہم اس پریزنٹیشن میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ میکنیزم افیکشن کیا ہے اس کا کیسے ہوتا ہے اس کی بوڈی میں ایکشن اور اس کی سائیڈ افیکٹ کیا ہے اور اس کی تیرپیوٹی یوزز کیا ہے ڈیلی ڈوز بغیر آپ لوگوں کو ایسیلی سب کچھ سمجھا جائے گا سو سٹی ٹیون گید اس اور آپ ہم اس کو کیا کرتے ہیں ایون کرتے ہیں کور کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایسیلی سمجھا جائے گی اچھا جو اس کی میکنیزم افیکشن ہے وہ اس کا ولسٹران کی طرح ہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں چلو ولسٹران بیلونگ to the class of medication known as angiotensin 2 receptor blockers already پاتا ہے ارسپرمیلی میکنیزم افیکشن involves the selective blocking of the binding of angiotensin 2 its receptor specifically the angiotensin 2 type 1 receptor found in the various tissue including the blood vessels and adrenal glands and kidney جو اس کا جو مین میکنیزم افیکشن ہے وہ مول مین یہ کرتا ہے کہ جو specifically angiotensin 2 receptor ہیں اس کو کیا کرتا ہے اس کی بائنڈنگ کو بلوک کرتا ہے مطلب اس کے ساتھ پھر بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے جب یہ لوسٹران ہماری بوڈی میں چلا جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے بائنڈنگ کو سٹاپ کرتا ہے اور اسی وجہ سے پھر یہی جو انزائم ہیں یہ ہمارے اس میں جو بلوڈ ویسل دانسان ہے ایڈرینل ہنگ ڈکیڈن میں پائی جاتے ہیں بائنڈنگ افیکشن اف اینڈوٹین سینٹوو لوسٹران پروائنڈا اچھا پھر یہ بلوک ہو جاتے ہم مہیں تو پتا ہے کہ جو انڈوٹین سینٹو ہوتے ہیں نا یہ میں لی اس کو کانسٹرکشن کرتے ہیں جب یہ بلوک ہے جاتا ہے تو ویسو کانسٹرکشن تو نہیں ہو جائے گی نا پھر اس وجہ سے کیا ہو جائے گا الٹیمیٹلی ریزلٹ ہمارے پاس ویسٹیلیشن کیا جائے گی اور اس طرح پریفرل ویسکولر ریزسٹن ڈیکریز ہو جائے گی اور ہمارے پاس جو ریزلٹ آ جائے گا وہ بلڈ پیشر لو ہو جائے گی اور اس طرح جو بلڈ فلو ہوگا تھرورٹ بوڈی اس میں اپورومیٹ آ جائے گی تو اور اس طرح ایڈیشنلی لوسٹران جو ہمارے بوڈی میں ہرمون ریلیز ہوتے ہیں جس کا نام ہے الڈسٹران اس کو بھی جو ریلیز ہے وہ اس کو بھی انہیبیٹ کرتے ہیں کہ مطلب ہمارے بوڈی میں الڈسٹران کم سے کم ریلیز ہو جائے اور اس ہرمون کا کام ہے کہ سوڈیم اور وارٹر کو بلنس رکھتے ہیں اور مطلب ویلیوم کو برکارہ رکھتے ہیں اور سوڈیم کو کیا کہتے ہیں ریٹینشن کرتے ہیں تو جب اس کے ہمارے بوڈی میں کم ہی ہوگی جب یہ ہرمون نہیں ہوگا تو ہمارے بوڈی میں جو فلوڈز ہے سو ریزلٹ ہمارے پاس کیا جائے کہ وہ ہائپ آٹینشن نہیں ہوگی سہیے اس طرح بلر پیشر پر ریڈیوز ہو جائے گی اور اس طرح کارڈیو اسکولر کمپلیکیشن کی پروٹیکشن ہو جائے گی اس کی یوز ہے ہائپ آٹینشن میں اس کو ہم یوز کرتے ہیں ہارڈ فیولر میں ہم یوز کرتے ہیں ڈیابیٹک نیفروپیتی میں ہم یوز کرتے ہیں سٹرک پریفنشن ہائپ آٹینشن پیشنٹ اور اس طرح پروٹیکشن اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو ہائپ آٹینشن بھی ہے اور ڈیابیٹیز بھی ہے اور اس میں پھر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اس کے جو کیڈنی کا مطلب کیڈنی ہوتے ہیں اس کی ڈیمیجنگ کی پروٹیکشن بہت تیز ہوتے ہیں تو جب یہ واری ٹیبلٹ کوئی کہا لیتا ہے تو اس کے جو کیڈنی کا ڈیمیج کی پروٹیکشن ہے اس کو تڑا سا ریڈیوز کرتا ہے تو اس لئے ہم اس کو ہم پروٹیکشن اگینس دے پروٹیکشن آف کیڈنیڈیز میں بھی لیتے ہیں اور جس کی جو ڈیلی ڈوز ہے وہ ہمارے پاس پچاس ایم جی وانس اڈے ہیں اور ڈوز کو ہم سو ایم جی تک وانس ڈیلی انکریس کر سکتے ہیں انڈی بیسیس اف انڈویجال رسپونس انڈ بلڈ پیشر کنٹرول اگر مطلب کنٹرول انڈی بلڈ پیشر کنٹرول نہیں ہو رہی تو ہم اس کو سو ایم جی تک بڑھا سکتے ہیں وہی سیم سائیڈ افیکٹ ہیں فریکنٹ رپورٹی با انڈویجال ٹکنگل ساٹران کمن سائیڈ افیکٹ انکلوڈیزی نیز ہے اور ہیڈک ہے فیوٹیگ ہے کف ہے انڈ گستن ٹسٹائنل سیمٹمز ہے گستن ٹسٹائنل سیمٹمز میں ہمارے پاس نوزیا اور ڈیر ہے یہ ساری اس کی سائیڈ افیکٹ ہیں اچھے تینک یو امید ہیں آپ لوگ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی انشاء در ہم ملتے رہیں گے نیکس ویڈیو کی ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ